لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں چند ایک سوالات ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب بھی پیش کر دیتا ہوں پھر اساق علیہ السلام کے بارے میں ان سوالات کے بعد بات کریں ایک سوال جو اس زمن میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا اور اے ہمارے رب ہمیں خالص ہمیں مسلمان بنا اور اس مسلمان بنا کر اس پر برقرار رکھ تو مسلمین کا جو لفظ آتا ہے تو مسلمین کا جو لفظ آتا ہے اس پہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل تو پہلے ہی مسلمان ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ کی رسول ہیں تو پھر ایسی دعا مانگنے کا کیا مقصد یہ تو وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حاصل ہے اور اس کے حصول کے لئے دعا مانگی جائے ایک چیز حاصل ہے ایک چیز آلڑی آپ کے پاس موجود ہے اسے مانگنے کا کیا مقصد تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائل پہلے بھی تو مسلمان ہی تھے تو پھر مسلمان ہو کر اپنے آپ کے لئے مسلمان اسلام مانگنا کیا مقصد تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کا معنی اطاعت ہے اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے اس لئے علماء نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ ربنا وجعلنا مسلمین لکھ اپنی فرما برداری پر ہمیں برقرار رکھ اور ہماری فرما برداری میں اور اطاعت میں اور زیادتی فرما کہ ہم صرف تیرے ہی متی اور فرما بردار رہیں اور اس میں زیادتی ہوتی رہیں اچھا دوسرا جواب اس میں علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری میں دوام کے حصول کی دعا ہے کہ باری تعالی اس میں اس کو اس اطاعت اور فرما برداری کو دائمی رکھ جس کا ثبوت ابھی ہم نے بنا کعبہ سے دیا ہے اس کو دائمی رکھ تو اس کے حصول کی اس کے دوام کے حصول کی دعا ہے یعنی جس طرح ہم اب متی ہیں ہمیں آئندہ بھی اپنا متی اور فرما بردار رکھنا تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اسلام سے مراد یہاں تمام احکام شریعہ کو ماننا اور قضاء و قدر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا ہے یعنی ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ احکام شریعہ پر عمل کرنے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ ہے اور قضاء و قدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی ملال نہ ہے پھر ایک چوتھا جواب اس زمین میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد صرف تسمیہ ہے یعنی ہمارا نام مسلم کر دے یعنی کہ ہم سے مسلمانوں کی نسلیں چلیں اور پھر آگے اسلام پھلتا پھولتا رہے تو اس زمن میں علماء کرام نے یہ چند ایک جوابات دیئے ہیں تو ان کو یہاں جما کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے یا کہیں کوئی کسی کے سامنے کوئی اس قسم کا اشکال پیش کیا جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین علماء نے اس پر محنت کر کے اس کے جواب کو مرتب کیا ہے اور اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ اس جواب کو آپ تک پہنچا سکوں میرے لئے اپنے لئے سب کے لئے دعا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ